اسلام علیکم ویلکم بیک پر یوٹیوب چینل پارک ریالیٹی ٹی وی تو کیسے آپ سب میرا نام عروسہ موبین ہے اور میرا نام محمد موبین ہے انڈیا نے جہاں پہ بہت ساتھ بہت ساری چیزوں میں ترقی کری ہے اور اپنے شہروں کو بھی بہت خوبصورت بنایا ہے اسی طریقے سے جو ہے انڈیا ایک سمارٹ سٹی بنانے جا رہا ہے جس کا نام ہے ڈھولارے سٹی اور میں یوٹیوب کو ایکسپلور کر رہا تھا تو میری نظر پڑھی ڈاکٹر ویویک کی کیس سٹیڈی پہ جو کہ انہوں نے ڈھولارے سٹی کے لیے بنائی ہے تو ٹائم ویس نہیں کریں گے اور ہم لوگ مل کر دیکھیں گے اس ویڈیو کو مگر اس سے پہلے اس سے پہلے آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا بھی نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو میری تمام کر ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ لوگ کو میں ایک خاص بات بتا دوں کہ ہم لوگ مطلب ابھی سنڈے کو مطلب لائی سیشن مطلب ہم لائیو آئے تھے اب ہر سنڈے اب ہر سنڈے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا آپ لوگ نے اتنا پیار دیا اتنا اچھا رسپانس دیا تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر سنڈے ایوری سنڈے انڈیا کے ٹائم کے حساب سے ہم 8.30 پی ایم لائیو آئیں گے اور پاکستان کے ٹائم کے حساب سے 8 پی ایم لائیو آئیں گے اس کے علاوہ ہماری نیچے انسٹا کی آئی دی ہے اس کو ضرور لائک کریے اور اس کو ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ آپ لوگ اور ہم لوگ ایک دوسرے سے بات چیت بھی چلتی رہے اور ہم لوگ دسکرپشن انسٹا گرام میں فالورز ہوتے ہیں تو انسٹا گرام میں آپ نے ہمیں دسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں آپ نے ہمیں فالو بھی کرنا ہے اور فیس بک کے بھی پیج کا میں آپ کو وہاں پہ لنک پروائیڈ کر رہا ہوں تو وہاں پہ بھی جا کے اس کو لائک ضرور کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو 1, 2, 3 آپ کا سواگت ہے میں بیویگ بندرہ فاؤنڈر انسیو بڑا بزنس ڈاٹ کام ٹھیک پڑھائے آپ نے پردان منتری موڈی کو آج میں بدھائی دے کے ویڈیو کو شروعات کرنا چاہتا ہوں پر 353 سیٹ آپ نے سوچا اس کے لئے بدھائی نہیں آج کا ویڈیو دھولیرا سمارٹ سیٹی پروجیکٹ کے بارے میں دھولیرا سمارٹ سیٹی پروجیکٹ ایک 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 کمال ہے یہ گجرات کے اندر نیا گجرات ہے دھرتی پر ایک سورگ ہے جس کے بارے میں پورے دیش کو پتا لگنا ضروری آپ مجھ سے کئی بار جب میں دیشوں کی کیسٹڈی کرتا تھا پوچھتے تھے کہ ہمارا دیش ٹوکیو یا شانگہی جیسا کیوں نہیں ہے دوبائی سیلیکون ویالی سی ایٹر برلین سنگپور لندن جیسا کیوں نہیں ہے آج بات کرتے ہیں دھولیرا سمارٹ سیٹی دیش کا پہلا گرین فیلڈ سمارٹ سیٹی پروجیکٹ ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ سنگپور سے ڈیڑھ گنا بڑا ممبئی سے جیسا بڑا جہاں پہ سمارٹ ہاسپٹل سمارٹ روڈز ہیں جہاں کا انفرارسٹرکچر ایک دم سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ وارٹر مینجمنٹ روڈ سمارٹ ٹرافک کا مینجمنٹ ایک ایسا سسٹم بنا دیا جو کہ پورا انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے ہر جگہ وائرلیس سینسر ایک ایسا پروجیکٹ ڈھولیرا کے بارے میں نا پہلے گوگل پر ریسرچ کرنا ڈھولیرا کے بارے میں پورے دیش کو پتہ لگنا اتنا ضروری ہے کیونکہ گجرات کے بارے میں جب یہ سوچتے تھے نا موڈی ان کا جو سکیل اور سپیڈ عدبوت ہے میرا سکیل اور سپیڈ بارا معاملہ تو رہتا ہے یہ ہر چیز میں میترو آج جو ڈلی ہے ہزاروں سال کے بارے جو آج ڈلی بنا ہے اس کی جو یہ ہمارا جو ڈھولیرا بنے گا آج جو سانگائی ہے اوہ سانگائی سے چھے گنا جیادہ بڑا ہمارا وہ ڈھولیرا بنے والا سکس ٹائم آگ ادھر آپ کے من میں ایک پرشن آنا چاہیے کہ سمارٹ سٹی تو موڈی جی نے سو آناؤنس کر دی ہیں وہ ایکچلی جو سمارٹ سٹی ان کو بولتے ہیں براؤن فیلڈ پروجیک اور یہ جو پروجیک اس کو بولتے ہیں گرین فیلڈ پروجیک فرق کیا ہے براؤن فیلڈ مطلب جیسے فرید آباد ایک سٹی ہے اس کو سمارٹ سٹی بنا دیا ایک زیسٹنگ سٹی کو سمارٹ سٹی بنا نا براؤن فیلڈ ہے پہلے سے وہ ہے لیکن یہ پہلا گرین فیلڈ ہے یعنی کی پورا کا پورا نیا شہر اکٹھا یہ بنا دیا نو سو بی سکوئر کلومیٹر کا شہر ہاسپٹل ایسے جس کے اوپر ہیلی پیڈ ہے افورڈبل ہاؤزنگ ارینجمنٹ کر دیا پانس ہزار میگا وارٹ بجلی پورے کے پورے بیہار کو جتنی بجلی چاہیے اتی تو لگ بگ انہوں نے ایک شہر کے لیے ارینج کر دی بزنس کے لحاظ سے ایک شہر کے اندر چار پرکار کی ٹرانسپورٹ لوجسٹکس کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے پہلی ہو گئی روڈ تو انہوں نے ایٹ لین ٹین لین سپر فاسٹ ایکسپریز وے بنا دیئے دوسری ہو گئی پورٹ وہاں پہ انہوں نے سمودری پورٹ بلکہ نیئر بائی ایکسیسیبل کر دیئے تیسری ہو گئی ائر پورٹ اب سمجھتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کیا کیا انٹر نیشنل ائر پورٹ بنا رہی کارگو کے لیے بھی پیسنجر کے لیے بھی اور چوتہ ہوتا ہے ٹرین تو ٹرین تو انہوں نے میٹرو ایک ایسی تیار کرا دی ہے جو کی احمد آباد سے ڈھولیرا پینٹالیس منٹ کے اندر اور ویدن ڈھولیرا میٹرو کی سپر سالٹ کنیٹیوٹی مین مدہ پتہ ہے کیا ہے اس میں مین مدہ یہ ہے کہ دس لاکھ سے زیادہ جابز کریٹ ہو جائیں گی انڈسٹریل کاریڈور کے ساتھ میں دس لاکھ ڈائریکٹ جاب اور اس کے بعد انڈائریکٹ بہت ساری جابز انہوں نے بیرن لینڈ کو موڈی جی کا ویژن دیکھئے بیرن لینڈ کو جو اپ جاؤ نہیں تھی جمین جو بلکل بیکار جمین تھی اس کو ایک پورے نئے شہر کے اندر کنورٹ کر دیا موڈی جی کہتے ہیں کائی موٹو کروانو چھے اے کام آن کیا کائی موٹو کروانو چھے موڈی جی کا اس میں پلان اپنے ایکسپورٹ کو چار گنا بڑھانے کے لیے ہے اس کے لیے انہوں نے انفرسٹرکچر ہوتا اچھا چاہیے تو ایک ہوتا ہے ٹرنک انفرسٹرکچر جب بھی سمارٹ سٹی ہوتی ہے یاد رکھئے گا وہ ڈگ فری ہوتی ہے اس میں گڑھا خودنے کی بار بار جرورت نہیں ہے من ایٹ ورک من اولویز ایٹ ورک کچھ شہر کیسے ہوتے ہیں ہر سمیں آدمی کام کر رہا ہے کیوں ہر تھوڑے دن با گڑھا خود دیا لیکن انہوں نے ایک بار گڑھا خود کے پورا ٹرنک انفرسٹرکچر جمین کے نیچے آئی سی ٹی اس کو بولتے ہیں انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی اس سے پوری سمارٹ سٹی بن جاتی ہے سیویج کا وارٹر نیچے سے نکل رہا ہے گیس کی پائپ لائن نیچے سے نکل رہی ہے سپرکار کی ڈرینیج نیچے سے نکل رہی ہے توفان بار کا پانی کٹھا ہو گیا ممبئی کے اندر پوری بہ جاتی ہے تباہی ہو جاتی ہے بارش آتی ہے پورا پورا پانی بھر جاتا اس میں کبھی نہیں بھرے گا کیونکہ ٹرنک انفرسٹرکچر سب کچھ نیچے سے اتنا بڑی آرینجمنٹ ٹیکنالوجی کی دنیا کی بیسٹ کمپنی موڈی جی لا دی ہے یہاں پہ اور یہ کیا کر دیا کہ اگر ان کیا ایک حب ہے اس حب سے سب کچھ آئی سی ٹی سے کنیٹڈ ہے اس حب کو بولتے ہیں ای بی سی ڈی بلڈنگ ان کی ای بی سی ڈی بلڈنگ سے سارے وائرلیس سینسر سے ایسے کنیٹڈ ہے کہ اگر کوئی آدمی ریڈ لائٹ جمپ کرے گا اگر کسی بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے اگر کئی کوئی آپدہ وپدہ آگئی اردھکویک آگیا ای بی سی ڈی بلڈنگ پرچل جائے گا کسی بھی پرکار کی کوئی بھی درگھٹنا آپ کی آفیس کے اندر اگر آگ لگ گئی ہے آپ کو نہیں پتا نیچے کے فلور میں لگی ہے آپ اوپر بیٹھ کر کے کام کر رہے ہیں آپ کو ای بی سی ڈی بلڈنگ سے فون آ جائے گا آپ کی بلڈنگ میں آگ لگی ہے نیچے اتر جاؤ اتنا زیادہ انہوں نے کنیکٹیوٹی پر شروع سکتا اس کو بہت ہی فیوچر سمارٹ سٹی تب ہی بول رہا ہوں گلوبل سٹی ہے سنگاپور دبائی کو پچھارنے کا پلان نہیں ہے مہدی جی کو کیا چاہیے آپ نے اپنے گجرات میں تو بنایا میں آپ کو بڑھائی دیتا ہوں سجھاو کیا ہے پچاس سمارٹ سٹی آپ کو اور چاہیے کم سے کم ایسی ہی دیش کے اندر جو گرین فیلڈ بیرن لینڈ پروجیکٹ پہ کیونکہ آج بھی کئی جمینیں ایسی ہیں جو اپجاؤ نہیں ہیں بلکل بیکار ہیں اور اگر ایسے پچاس شہر تیار ہو گئے پچاس پچاس لاکی پاپولیشن کے تو پچیس کروڑ کی آنے والی پاپولیشن کا اگلے پچیس سال کا سمادان آج ہو جائے گا پر سرکاریں کرتی کیوں نہیں ہے پانچ سال کے لیے آتی ہیں آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا موڈی جی آپ سے مجھے امید ہے کہ آپ آنے والے پچیس سال کی تیاری اگلے پانچ سال میں کریں گے ایک کارپولیٹ کب انٹرسٹڈ ہوتا ہے وہ کب آ کر کے انویسمنٹ کرتا ہے جب اس کو پورا انفرسٹرکچر ریڈی مل جائے اس کو بولتے ہیں پلگ ان پلے بس کارپولیٹ آیا سارا انفرسٹرکچر ریڈی ایک دم پلگ ان پلے ترنت کام چالوں کر دیا اب جب فیکٹری آئیں گی تو پھر جگی جوپڑی کی جروع پڑ جاتی نہیں کوئی ورکر لے بر آتی ہے اس کے لیے ای ڈبلو ایس کی پلاننگ پہلے ہی کر لی بہت دور کی پلاننگ پہلے کر لی کہ گھریب آدمی کے لیے بھی وہاں پہ مکان ہو ایک نومیکلی ویکر سیکشن اور سسائیٹی کے لیے سڑک پہ چلنے بارے لوگوں کے لیے پیڈیسٹرین فرنڈلی شیڈڈ ووکوے بنا دی یہ کہ پیڑوں کے نیچے آرام سے آدمی ہائیوے پہ ساتھ ساتھ چل سکے وہاں بائی سائیکل چلا سکے انجن کو ریچارج کرنا ہے گھاڑی کو ریچارج کرنا ہے موبائل کو ریچارج کرنا ہے بس کے شیڈٹرز ہیں کیامرا سی سی ٹی وی مونٹرنگ ہے بچوں کے کھیلنے کی سپورٹس پسیلیٹی پوری کی پوری پہلے تیار کر دی بڑیا گولف کورس پہلے سی تیار کر دی ہے آج اگر بچہ کوئی اولمپکس کی تیاری کر رہا ہے اسی شہر کے اندر کر لے گا آج اس کے اندر آپ کو تو کمرشل پروجیٹ الگ کرنے پڑیں گے ریزیڈنچل پروجیٹ الگ کرنے پڑیں گے جب کمرشل ریزیڈنچل ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو ریزیڈنچل علاقے میں نیچے دگانے کھول جاتی ہیں سڑک پہ لوگ اپنا سمان پھیلا دیتے ہیں وہاں ہی سائیکل کا پنچر لگا رہا ہے وہاں ہی سارے کام ہو رہے ہیں پوری سڑک خراب کر دی ہے ٹرافک جیم ہوا چلا جا رہا ہے انہوں نے کیا پہلے سی تیاری کر لی کمرشل کو الگ جگہ دی نیٹ این کلین ریزیڈنچل کو الگ جگہ دی نیٹ این کلین عام شہر کے اندر اٹنا ٹرافک جیم کولکتہ جاؤ ٹرافک جیم بینگلور جاؤ ٹرافک جیم یہاں پہ ٹرافک جیم ہو گا ہی نہیں اس میں گجرات سرکار جانتی تھی کہ اگر میرے کو اس کو پوری طرح سے وائرلیس کنیکٹڈ سمارٹ سیٹی سینسر بیسٹ تیار کرنی ہے تو مجھے اس کو انفرمیشن ان کمیونکیشن تیکنالوجی پہ بیسٹ کرنا ہوگا اس کے لیے مرے کو بیسٹ کنسلٹنٹ چاہیے اب بیسٹ کنسلٹنٹ میں انہوں نے وپرو آئی بیم اور سسکو کو ساتھ ملیا اب وپرو آئی بیم اور سسکو نے مل کر کے ڈگ فری سمارٹ سیٹی تیار کر دی تیکنالوجیکل ہیتنی سمارٹ اور ایڈوانس جو کہ ان کے دھونیرا سینٹرل کمانڈ ان کنٹرول سینٹر کو کنیٹ کرتی ہے آپس میں جو ان کا سینٹرل کمانڈ ان کنٹرول سینٹر ہے وہ پورے شہر کی سیفٹی سیکیورٹی کو آپس میں پوری طرح سے کنیٹ کر دیتا ہے یعنی کی فائر سٹیشن یعنی کی ہاسپٹل ان کے پولیس کسی بھی پرکار کے سیکیورٹی سرولینس کسی بھی پرکار کی آپدہ کسی بھی پرکار کا ارت کو ایک توفان بارڈ بارش یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی بلڈنگ سے سینٹرلی کنیٹ کر دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی پرکار سے کوئی بھی آپدہ ایک جگہ سے پوری طرح علام اور سینسر کے ساتھ ترنت نپٹی جا سکے اور ٹیم ہاتھ کی ہاتھ وہاں پہنچ جائے اس میں کئی مینول انٹرونشن نہیں ہوگا ایسا نہیں کہ بھائی جی فون کرتے رہ گئے آگ لگی ہوئی ہے یہاں پہ اچھا جی ہم آ رہے ہیں گاڑی پہنچ رہی ہے کب پہنچ رہی ہے کہیں پہ نالا بہرہ ہے کہیں پہ پانی زیادہ بھر گیا ہے کہیں کوئی پائپ لائن پھٹ گئی ہے کہیں دنوں تک کوئی سنوائی نہیں ہوتی لیکن ادھر آپ کو کوئی بھی کمپلین نہیں کرنی ہے اپنے آپ ان کو پڑا چل جائے گا سینسر سے کہ کہیں پائپ لائن میں لیکیج ہے وہ ترنت آئے گا اور ترنت آ کر کے رپیر کر دے گا اس کو بہتے ہیں سمارٹ سٹی گجرات سرکار کے بارے میں آپ جانتے ہیں موڈی جی کے ٹائم سے اپنے آپ کو مارکٹ کرنے میں یہ بہت تیز ہیں دنیا بھر سے ان کو انویسمنٹ لانی ہے تو گجرات وائبرنٹ سمیٹ اس کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں موڈی مووی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ڈھولیرہ کے اندر کیا کیا اے بی سی ڈی بلڈنگ میں نے بتائی تھی نا آپ کو ایڈمنسٹریٹیو ان بزنس سینٹر اوڈھولی رہا اے بی سی ڈی یہ ایک وہ سینٹرل بلڈنگ ہے ڈھولی رہا کی جہاں پہ ایک ہی بلڈنگ میں جاؤ ایک ہی دن میں بزنس کے سارے پروسس کلیر سارے پیپر کلیر جس کو نیا بزنس چالو کرنا پڑتا ہے نا پچاس ترے کے لیگل پروسس سے گزرنا پڑتا ہے ایدھر فائل گئی ادھر فائل گئی ادھر فائل گئی کہیں کوئی سائن ہی نہیں کرتا اے بی سی ڈی ایک بلڈنگ سنگل ونڈو سسٹم موڈی جی کیا کہتے ہیں چکر نہیں کٹنے دوں آپ کو آپ کو چکر نہیں کٹنے دوں گا بزنس کے چکر میں آپ الگ الگ جگہ جا کے چکر کاٹ کاٹ کے ہاف جاتے ہیں موڈی جی کہتے ہیں وہ نہیں کرنے دوں گا آپ کو سنگل ونڈو سسٹم سارے کورپورٹ نے بشواد جا کیا جب دیدی بولی تھی نا کس کو بولی تھی تاٹا کو اے جابے جابے اے ہو بے نا تب موڈی جی نے کیا کہا تھا ایک منٹ میں دوں گا آپ کو جمین تورانت جمین دی تھی تاٹا کو تاٹا کی بدھی چکر آگئے اس لئے تاٹا کا بہت بشواس ہے موڈی میں یہ جو میں موڈی موڈی کر رہا ہوں نا پولٹیکل تعریف نہیں کر رہا ہوں بزنس کی تعریف کر رہا ہوں میں ان کی الیکشن ختم ہو گئے ہیں ویڈیو پہلے سے تیار تھا ایلیکشن کے بعد آپ کو ویڈیو اس لئے دیا ہے ہم نے تاکہ آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ میں ایلیکشن کے ووٹنگ کو پر بھاوت کر رہا ہوں چونکہ جنوین بزنس کی جو انٹیلیکچال کیپیبلیٹی ہے نا یہ سنگل وینڈو سسٹم کے اندر آپ دیکھو سارے کورپریٹ آگئے ایلیکشن کے سبسیدوری مہندرہ لائف سپیس دلیرہ 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 پارک نیکس ٹو دولیرہ ویچوز پال ان انویسمنٹ اف آباو ٹویل تھاؤزن گروڑ آج دولیرہ دنیا کی بارہ فاسٹسٹ گروئنگ سٹیز کے اندر آگیا ہے اب سب کو معلوم ہے کہ اس سمیں اب کیا ہر جگہ ایک ہی بات ہے دولیرہ چلو دولیرہ چلو دولیرہ چلو اب دیش میں دولیرہ دولیرہ ہو رہا ہے دولیرہ دولیرہ پورے دیش کا انویسٹر دولیرہ پہنچ رہا ہے سب کو معلوم ہے کہ بھئی جب اتنی گروہ تھانے والی اگلے تین سال کے اندر تو ریٹس بڑھیں گے تو آج ماں پروپٹییاں بک رہی ہیں لوگ آخر کے انویسمنٹ کر رہے ہیں حمدہ بات پورا کا پورا وہاں شفت ہو جائے کیونکہ یہ حمدہ بات سے پنتالیس منٹ کا رستہ ہے اچھا یہاں میں تھوڑی اپنی بھی تعریف کر لیتا ہوں میرا لیڈرشپ فرنل پروگرام آپ نے پرانے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا میں اس کو بڑا پرموٹ کرتا تھا وہاں میرے دو پارڈیسپنٹ آئے تھے راجدیپ اور دھرندیپ یہ جو راجدیپ ہے یہ اس کی ایک اپنی کمپنی تھی سیون اوک ڈیویلپر یہ ریل اسٹیٹ پہ کافی ٹائم سے کام کر رہے تھے جب یہ لیڈرشپ فرنل میں انہوں نے سمجھا کہ اڈاپشن کرو کو سمجھنا چاہیے فرسٹ موور ایڈوانٹیج پہ جانا چاہیے فرسٹ موور اور فارسٹ موور یہ آگے نکلتا ہے اڈاپشن کرو کے انوویٹر اور ارلی موور اور جو ارلی اڈاپٹرز ہیں وہ تیج گروت لے جاتے ہیں تھوڑا گوگل پہ سرچ کریے گا یوٹیوب پہ سرچ کریے گا پردھان منتری سے لے کر کے اس دیش کے مکھے منتری سے لے کر کے ہر آدمی گزرات کے ڈھولیرہ کی بات کر رہا ہے دو تین سال کے اندر ڈھولیرہ اچھی کمال ہونے والا ہے اب ان سے آ کر کے لوگ پروپٹیاں خرید رہے ہیں بہت دیجی سے ان کے پاس جمینیں بچ نہیں رہی ہیں اب ان کے طرح اور بھی ڈیویلپ پر ہیں پر میں تو سیونوک کی تاریف اس لیے کروں گا کیونکہ یہ میرے لیڈرشپ پنل کے پارٹسپینٹ ہے میں اسی لیے خود بھی جب گیا ڈھولیرہ دیکھ کر دیکھنے ان کا پروجیکٹ تو بڑا آئی گاڈ ایکسائٹیڈ آباوٹ اٹ اگر توڑا ٹاپک چینج کر کے گیر شفٹ کروں بینگلورو کی بات کروں بینگلورو کو پہلے سٹی آف لیک بولتے تھے ابھی اس کو سٹی آف تھرسٹی لیک بولتے ہیں کیوں وہاں کی ندیاں ایکچری سوک چکی ہیں پانی وہاں پہ ہے ہی نہیں اگر آپ انیتی آئیو کی بات کریں دو ہزار بیس کے اندر جمین کے اندر کا پانی بینگلورو میں ختم ہونے والا ہے بینگلورو میں آپ جانتے ہیں وہاں پہ سٹنکنگ ٹاکسک فروت وہ جو سفید رنگ کی جھاگ ہوتی ہے نا بل بلے جھاگ بچوں کو چھوٹے بچوں کو دیکھنے میں وہاں پہ پانی ہے ہی نہیں کیوں وہ جانتے ہیں کیونکہ اندرسٹریل ویسٹ ندیوں میں جا رہا ہے وہاں پہ ٹاکسک ڈیٹرجنٹ اور کیمیکلز ندیوں میں جا رہا ہے جیسے کارن وہ فروت اور وہ جھاگ پویزنس بنتی ہے اور وہ آس پاس کی پورے واتاورن کو برباد کر دیتی ہے لینڈ کی پروپرٹی کی کاؤس کم اور وہاں پہ جن جیون واتاورن تو پوری ترہ سے دوشت آج جل وائیو اور جمین تینوں دوشت ہو چکے ہیں سلیوشن کیا ہے ایفلونٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ یہ جو ای ٹی پی ہوتے ہیں ای ٹی پی کے بارے میں تھوڑا پڑھئے گا سمجھے گا گوگل کریے گا یہ ایفلونٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کیا ہوتے ہیں جب بھی کوئی کیمیکل یک تب پانی نکلتا ہے انڈسٹریل ویسٹ نکلتا ہے ہر ایک پیکٹری کو یا پھر کومن شہر کا ایک ایٹی پی ہونا چاہیے ایفلونٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ جیسے پانی کا واپل ٹریٹمنٹ کریں اس کے بعد اس کو ندیوں میں چھوڑیں کبھی ندیاں برباد ہی نہیں ہوگی تھیمز ویلی ریور جو کی یوکے موگوا کرتی تھی انگریزوں کے زمانے کی پرانی ندی یہ اتنی ٹاکسک ہو چکی تھی انڈسٹریل ویسٹ کے قارن اتنی جہریلی ہو چکی تھی کہ ایک بار تھیمز ویلی ندی کے اندر چلتا ہوا جہاز کسی قارن ڈوب گیا تھا اور جہاز میں سیکڑوں یاتری تھے اور وہ سب کے سب پانی میں ڈوب گئے اور ایکچلی سارے کے سارے یاتری مر گئے مرے کیوں دوبنے کے قارن نہیں مرے اس پانی کے جہریلے پرباہ کے قارن مر گئے بعد میں یوکے کی جو سرکار تھی اپنی ان کو بڑا اس بات کا بہت دکھ ہوا اور انہوں نے اس پہ اتنے سارے ایمیریٹ ایکشنز لیے ایٹی پی کے اراؤن ایپلین ٹریٹمنٹ پلانٹ اور انڈسٹریل ویسٹ مینجمنٹ کے جس سے کیا ہوا واپس سارا کا سارا ویسٹ پانی میں گیا نہیں اور آج دنیا کی سب سے میٹ اور سب سے جبردست کلین ندیوں میں آج نام آتا ہے تھیمز ویلی ریور کا تھیمز ویلی ریور کے بارے میں کیا بولتے ہیں اس کا پانی اٹھا کے سیدھا پی لو منرل وارٹر کے برابر ہے اس کا پانی یہ جو ایمیریٹ ایکشنز نیڈیڈ دھولیرہ میں لیے نا اس کو بولتے ہیں دور درشتی ایک اور گیر شفٹ گڑگاؤں والو اگر آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے گڑگاؤں دنیا کی سب سے پولیوٹڈ سٹی مانا جاتا ہے دھول کے قارن دھویں کے قارن اور ترہ ترہ کے انڈسٹریل ویسٹ کے قارن جو آج گڑگاؤں کی حالت ہے نا آج گڑگاؤں میں رہنے والا آدمی ایک دن میں پچاس سگریٹ کے برابر پولیوشن اپنے فیفڑوں کے اندر لے رہا ہے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کے آئیکیو کم ہو رہا ہے ہائپر ٹینشن بڑھ رہا ہے بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے ترہ ترے کی بیماریاں ہو رہی ہیں بدھی کمجور ہوتی چلی جا رہی ہے ریزلٹ کیا ہے اس کا آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے اور دھولیرہ نے کیا کیا دھولیرہ الیکٹرک مومیلٹی پر چلا گیا پبلک ٹرانسپورٹیشن کو بہت سٹرانگ کر دیا پیڑ اتنے زیادہ لگا دیا کبھی تکلیفیں نہ ہو اور جو مٹی اور ڈسٹ کو ریڈیوز کرنے کے لیے ڈی فوریسٹیشن کو اے فوریسٹیشن میں کنورٹ کر دیا ہے یہ اسے بولتے ہیں سمارٹ سٹیٹی سیلیوشن ایک اور گیر شفٹ کریں ڈلی میں آپ نکلے ہیں نا گازی آباد گازی پور کے پاس جو بڑے بڑے جبردست کودے کے پہاڑے ایٹ ایٹ فور ایٹ ہمالے کی ہائیڈ جو کودے کے پہاڑوں کی بنا دی ہے اس سے دوبارہ جلوائیو جمین سب برباد ہو رہا ایک دم دوشے تو رہا ہے آس پاس کی پروپٹی ختم آس پاس کے لوگ ختم مرگا منڈی بگبو اتری نکلتی ہے وہاں سے آپ جا نہیں سکتے ہیں وہاں سے آپ گزر نہیں سکتے ہیں اس کے قارن ہو کیا رہا ہے اتنی ساری بیماریاں اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں آپ ہی لوگ کے لئے کریں آپ کے آس پاس اس طرح کے کئی کودے کے پہاڑ ہوتے ہوں گے جن کو جلا دیا جاتا ہوگا بعد میں اور پولیوشن ہوتا ہے کودہ رکھا رہتا ہے اس سے گھنڈے طریقے کا پولیوشن ہوتا ہے اس کے لئے کیا چاہیے آپ کو solid waste management tools اور techniques چاہیے یہ جو integrated solid waste management ہے پہلے آپ کو waste آتا اس کو segregate کریں اور اس کے پاس waste کو segregate کر کے یا تو waste کو compost بنا دیں اس کو خاد میں convert کر دیں یا پھر waste سے energy نکالیں سرلسی بات یہ ہے ہمارے کو ایک ڈھولیرا سٹی نہیں کم سے کم پچاس ڈھولیرا سٹی چاہیے تاکہ ہر ایسی ڈھولیرا سٹی کے اندر پچاس لاکھ کی population جا کر کے establish ہو سکے پچاس ڈھولیرا ملٹیپلائیڈ بائی پچاس لاکھ مطلب آنے والی پچیس کروڑ کی جنتہ کا rehabilitation اپنے آپ ہو جائے گا زندگی بدل جائے گی لوگوں کی امیتاب بچین کہتے ہیں کچھ دن گزارو گجرات میں کچھ دن تو گزاریے گجرات میں میں یہ کہتا ہوں آپ ایک دن گزارو ڈھولیرا میں اور اس ویڈیو سے میں اپنی leadership والوں کے پارٹسپینٹ ہے نا راجدی سیون اوگ developer جو وہاں سب سے بڑے developer ہیں آپ سے بھی سارا نورود کرتا ہوں کہ میرے سبسکرائیبر اگر ڈھولیرا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا بڑا ششتہ چار اور آدھر کے ساتھ ایک مہمان کی طرح سواغت آپ کریں تاکہ لوگ سمجھ سکیں ایسا نہیں کہ کیول بیچنے کے لیے یا کچھ خریدنے کے لیے آپ کو ڈھولیرا ویسے بھی دیکھنا چاہیے ایک دن تو گزارو ڈھولیرا میں ڈھولیرا کی جانکاری کے لیے تو ڈھولیرا سٹی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی impressive قدم ہے انڈیا انڈین گورنمنٹ کا اور ہر صرف وہاں پر جیسے یہ ڈاکٹر بیوے کہہ رہے تھے کہ پچاس پچاس اس طرح کی سمارٹ سٹیز ہونی چاہیے تو صرف انڈیا میں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی کنٹریز ہیں پوری دنیا کی وہاں پر اس طرح کی سمارٹ سٹیز کی ضرورت ہے بہت زیادہ مگر یہ بات ماننے والی ہے ایک تو ڈاکٹر ویوے کو بھی بڑا کریٹ جاتا ہے بڑی زبردستی کیس سٹیڈی جو ہے نا انہوں نے بنائی اور اس کو بڑا اچھے سے ریپریزنٹ کی ہے بیچ میں تھوڑے بہت ایڈ آیا ہے ٹھیک ہے وہ تو بنتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ انہوں نے جو کیس سٹیڈی اس کو جو پریزنٹیشن تھی وہ بڑی زبدست تھی اور پتانے کہ طریقہ بھی ان کا بہت اچھا ہے کہ بندہ بورڈ نہ اس کا انٹرسٹ اور ڈیویلپور ہوں یہ بہت زیادہ زبدی ہے مگر یہ ہے کہ یہ جو ڈھولرہ سٹی ہے نا مطلب میں جس طریقے سے میں دیکھتا جا رہا تھا اس کو اور میں دماغ ہیران ہوتا جا رہا تھا بہت زیادہ انٹرسٹ بڑھتا چلا بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ انہوں نے ٹرانسپورٹیشن کی جو چاروں چیزیں ائرپورٹ بھی ہے اور ایسی کونسی چیزیں جو انہوں نے نہیں بنای ہے اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ بار بار بھولڈ رہیں کہ اگر یہ اس طرح کی سٹی اور جگہ بنا لیں تو پتہ نہیں ان کو اور اور کتنا فائدہ ہوگا پچیس کڑوں لوگوں کے لئے فائدہ ہو جائے گا اور دس لاکھ تو اس میں ویجز لکھ لیں گی تو یہ بہت بڑی بات ہے اور ہر چیز کے لئے ایک پورا ایک بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے ارپ کوئی کانتا ہے یہ بڑی ضبطس چیز ہے یہ ہر شہر میں ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے کیونکہ کہیں پہ بھی اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسی آفاد آ سکتی ہے روز میں اگر کوئی آگ لگ سکتی ہے کہاں اگر کوئی ہے کوئی بھی ایکس ی زیٹ کو ایسی چیز ہو سکتی ہے کوئی بھی ایکسی چیز لوگوں نے یہ پتہ ہے کہ اگر نیچے کچھ ہوئے تو اپر بلدنگ میں ایسا ہوں تاکہ ایک بندہ آور ہو جائے باز ہزاروں دفعہ ہم کیسیز میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نیچے آج لگ گی بھی اپر والے بندے کو پتہ ہی نہیں تو یہ چیز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اینڈیا نے بہت کام کیا ہے میرے انکل ہے کینیڈا میں تو میں کلی ان سے بات کر رہا تھا تو جب میں بات کر رہا تھا تو ایک بیپ آ رہی تھی بار بار ٹونٹ اس طرح ہو رہا تھا تو میں نے پوچھا بھائی یہ کسی اس کی بیپ آ رہی ہے تو انہوں نے بولا کہ یہ ہمیں مطلب انفارم کرتی ہے کہ بلڈنگ میں اگر کہیں پہ بھی کوئی آرک کا کوئی ایشو ہوا ہوگا یا ہیٹ کوئی بہت زیادہ ایکسٹرہ جنریٹ ہوئی ہوگی تو یہ بیپ ٹوٹ کرتی ہے پھر اسی طریقے کہ ان کا وہاں پہ ایک سینٹرلائز یونٹ ہے وہ آئے گی ان کی پوری ٹیم اور جب تک وہ ٹیم نہیں آکے اس کو کلیر نہیں کر دی تب تک وہ بیپ ہوتی رہے گی لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے بھی بتایا کہ جیسے ہر انسان ترقی چاہتا ہے کہ ہمارا ملک بھی ایسا بڑی جیسے ہم ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ اس ملک کی طرح بنیں اس ملک کی طرح بنیں ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا نے جیسے جتنی ترقی کری ہے تو ہم لوگ بھی مطلب ترقی کریں ہم لوگ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں اب جیسے انڈیا والے وہ یہ سوچ رہے ہیں دوبائی جیسا کیوں نہیں ہو رہا سنگھاپور جیسا کیوں نہیں ہو رہا تو یہ سسٹم کو وہ لوگ یہاں لے کر آ رہے ہیں اور یہ کو جو بتایا تھے وائرلیس جو لگایا ہے وائرلیس سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور اگر کسی کی پنچر کی دکھایا ہے تو نہ روڈ کنجسٹڈ ہوگا ہر کسی کو ایک اپنی جگہ دی گئی ہے تاکہ وہ وہاں پر اپنے جو اسپیس کے اندر رہے کے کام کرے تاکہ باقی لوگ اس سے ڈسٹرپ نہ ہو بزنس والوں کے لیے بھی ایک چیز بہت اچھی ہے بزنس والوں کے لیے بھی ایک چیز بہت اچھی ہے بزنس والوں کے لیے بیسے ہی زیارے بات ہیں ان کے سر پر ذمہ داری ہوتی ہے ہر انسان کے اوپر ذمہ داری ہے لیکن بزنس والوں اپنے بزنس کو بھی دیکھ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے اب وہ لائن میں لگا ہوا ہے اور اس کے پاس جا رہا ہے اس کے پاس جا رہا ہے یہ ہر جگہ داری ہے تو اس کے لیے one window operation one window operation بھی جتنے بھی ترقی ایک تو ہوتا ہے ترقی یافتہ جو ترقی کر چکے ہوتے ہیں ترقی کر چکے ہوالے جتنے بھی مول کہنا ان سب میں آپ دیکھ لیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں گوگل کر کے آپ دیکھ لیں کہ one window operation ہی ہوتا ہے یہ جتنے بھی ترقی ترقی پذیر کہتے ہیں سوری اس کو اردو ذرا ہارڈ ہو رہی ہے شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارے جو انڈیان سبسکرپل سے ان کو تھوڑا issue ہو تو جو مطلب ترقی کی طرف چل رہے ہوتے ہیں ابھی ان کو ترقی ملی نہیں ہوتی ہے تو وہ ان ملکوں کے اندر ابھی تک وہ ہی ہے بھائی جسے ڈاکٹر ویویک نے بتایا کہ ایک بندہ فائل لے گی پھر اس کے آج جا رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان انڈیا میں یہ حالات بلکل ابھی تک سیم ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے تو بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ انڈیا کے یہ لوگ اس چیز پر work کر رہے ہیں حالات ہر چگہ کے برے ہو سکتے ہیں اس پر work کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جو انڈیا کر رہی ہے اور سیکنڈ لی ہے کہ آپ نے ہسپٹل بنایا ہے جس میں بھی ہر چیز کی فیسلیٹی دی گئی ہے آپ نے مطلب بیلڈنگز ایسی بنا دی جس کے اوپر ہیلیپینٹ بنا ہوئے ہیلیپینٹ بنا ہوئے ہیلیپینٹ کے لیے تو بڑا ایمپریسیف سا پوچیکٹ ہے اور چائرک ایمد آباد سے ان کی میٹرو بس ایسی بنا دی ہے کہ ایمد آباد سے سنائیں زیادہ تر لوگ وہاں شفت ہو رہے ہیں انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو کمپیر بھی کیا کہ بہت سارے ایسی ایریاز ہیں کیوں زیادہ مطلب اچھی ہے تو وہ چیز بہت اچھی لگی مجھے اور یہ چیز یہ اگر آپ کے ملک میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس پر ورک کرے اور اس کو اچھی مطلب اچھائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ چیز ہے اور اس پر گورنمنٹ کو جاتا ہے جس میں انڈیا نے بہت کام کیا ہے ہم پہلے بھی کہتے ہیں اور آپ تو جتنا ہمیں ایکسپلور کرتے چلے جا رہے ہیں تو اتنا اور انٹرنسٹ ڈیولپ ہوتا جا رہے ہیں کہ بہت زیادہ انڈیا کے گورنمنٹ نے کام کیا ہے چلیں ای ہوپ کہ آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا اس ویڈیو کو اور ابھی تک اگر چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے کر لیجئے ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا اور ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کے لیے اسٹرگرام جو ہمارے ہیں اس کا بھی اور فیس بک کے پیج کا بھی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر سے ملیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا ٹیک کیا اور بائی بائی ٹیک رکھے گا ٹیک ٹیک موسیقی